ویلکم بیک یعنی سیدھی ایک سڑک ہے اور اس کو اگر انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو وہ بھی سیدھی سڑک ہے گولائی میں آپ کو سڑک وہاں پر نہیں ملے گی یہ چج دعاب کے این وست میں واقع گوندل بار کا علاقہ ہے اس کی حیثیت تاریخی طور پر انتہائی مستند اور اہم ہے اور وہ یہ کہ یہاں ٹبا مانگ واقع ہے اور ٹبا مانگ یہ وہ میدان کارزار ہے جس میں سکندر اور راجہ پورس اس کی فوجوں نے ایک دوسرے کا سامنا کیا تھا اور خواتین وزرات یہی وہ میدان جنگ تھا جس میں سکندر زخموں سے چور ہو کر آلموسٹ گر گیا تھا لیکن اس کے وفادار گھوڑے بوسی فالیہ نے ایک سیف مقام پر جا کے اسے اتارا لیکن وہیں خود بھی مر گیا سکندر کو اس گھوڑے سے بہت محبت تھی بلکہ کہتے ہیں عشق تھا اس نے تین دن تک اس کا سوگ بنایا اور اسے وہیں پر دفن کیا اسی کی یاد میں اس مقام کا نام بوسی فالیہ رکھا کہتے ہیں کہ یہی نام بگڑتے بگڑتے فالیہ بن گیا سر کوڑے نا بڑا پیار سی سکندر تھا ہاں جی کوڑا تھا کیساں دے وہ سکندر تھے بیجن دے آپ پا جی بڑے فرینگ سانجی سکندر نے پٹھے کھا لہنے انہیں روٹی کھا لہنے سر میں سے ایک گال دی میں نے سمجھ نہیں آئی اے بندہ ہار علاقے چکے گیا ہے خاتبانہ دا سی سکندر ہاں جی بڑا سلیل آدمی سی سر سکندر آپ نے بوٹی نو گروپنا تو وہی بھی لے بھی لے سکندر یونانی تے ڈا چوڑ بندہ سی بوٹی کھا کے جانے سٹا آپ نے چڑھا تو اڈا چوڑ سی سکندر یونانی توں کاکھو نہیں ہوتا تھا ہم نے اسی ظلے میں ایک اور میدان کارزار موجود ہے جہاں بڑی مشہور چیلیاں والا کی جنگ ہوئی تھی یہ بریٹش راج ورسز سکھ خالصہ راج جو تھا رنجیت سنگھ کے بعد یہ ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی چیلیاں والا بڑی مشہور جنگ ہے جی جناب سیاسی والے سے اگر بات کریں سر تو منڈی باہدین کے والے سے ممتاز تارٹ صاحب ہیں سر اور دیوان مشتاگ میاں وحید صاحب تارک رائکہ صاحب مانک مسال صاحب ہیں ناصر اقبال ہے غلام حسین مسال ہے سر پھر نظر محمد گندل صاحب ہیں اور اگر عدوی حوالے سے بات کی جائے تو دائم اقبال دائم ایک بہت بڑا نام ہے سر عمرتہ پریتم جو ہے وہ بھی منڈی باہدین سے تعلق رکھتی تھی اور یہی سے مائیگریٹ ہو کے وہ انڈیا گئے تھے اور اسی طرح بالک رام ایک قلون کا افثانہ نویس ہے وہ بھی منڈی باہدین سے ہی تھا شوقت علیق جو بہت بڑا ایک لوگ فنکار ہے بہت بڑا نام وہ بھی ملک وال سے تعلق رکھتا ہے سر اوگاندی ایسران جو میں رکھشا رکھنے ہیں چھپ سجنان دی سائے مار لکایا تیسی جائے کینے پاسے آئے کروندے آئے دکھیارے دل نوں تی دیوے کون دل آسی کیوں دور دور رہن دے ہو حضور میرے کولوں میں دس دے ہویا کی قصور میں دس دے ہویا کی قصور اب یہ چھو سور انجل آنگا ہے جو میں منجے تو کمبل کھیچی دا ہویا کی یہاں چوکہ پانی وافر ہے دو بیراج موجود ہیں نہریں موجود ہیں دریائی پانی کی وجہ سے انتہائی ہرہ بھرہ علاقہ ہے باغات کا علاقہ ہے لہلہتے کھیتوں کا علاقہ ہے جی ایک مشاہیر میں میں ایک نام لینے چاہوں گا مسلم سیند تیار صاحب ان کا بھی ابائی تعلق جوکالیاں جوکالیاں ذرا منڈی بھو دین سے سیاسی مشاہیر میں حجی افضل چند صاحب آئے ہیں چار دفعہ رکنے اکسو بائی سمیلی رہ جائے ہیں ان کی حساب زیادہ بھی اس وقت رکنے کومی سنمی ندیم حفظل چند اور ممتاز طاہر صاحب کے نام کافی مشہور ہے ایک آنسٹ پولیٹیشن کے طور پر کافی نام لیا جاتا ہے ایک چیز اور ایک منفرد ہے کہ مقام حاصل منڈی بھو دین کو کہ پچھلے اگر آپ دس سالوں میں کمپیٹیٹیو ایکزیمز کو دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں منڈی بھو دین کے نوجوانوں میں اس میں کامیابی اثر کی خاص طرح پر سیول جج میں تقریباً ہنڈر پلس جو سیول جج جائیں اس وقت نوجوان وہ ڈسٹرمنڈی بہت دن سے بلانگ کرتے اچھا رسول انجنرنگ انسٹیٹوٹ جو ہے اس کے بارے مخصر دی یہ بیسیکلی انیس سو ایک میں جب انگریزوں نے یہاں پر نہری نظام کو شروع کیا تو اس وقت انہیں سو تیرہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی بہت مشہور ہے سیول انجنرنگ میں اب تو اسے یونیورسٹی کا سٹیٹس دیتے نہیں ابھی دیا تھا نہیں یا دفعہ بات کی گئی تھی مگر پھر اس عمل نہیں ہوئی اناؤنس تو کر چکی اناؤنس ہوا تھا لیکن لا تعداد اناؤنسمنٹس کی طرح یہ بھی محض زبانی جمع خرج اچھا یہاں کی کوئی سوغاتیں کوئی خاص ایٹریز میں کچھ کیا ذہن میں آتا ہے ایک پنجیری جو ہے نا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کی ایک نا وہ خاص سوغات سمجھی جاتا ہے ہاں نہیں پنجیری کے بارے میں تو میں بھی آپ کو اس کو بتا رہا تھا میں نے اتنی شاندار پنجیری پورے ملک میں اور کہیں نہیں جہاں جہاں میں گیا ہوں جہاں جہاں کی ڈیلیکیسیز میں نے ٹیسٹ کر رکھیا اور ہمارے اپنے علاقے میں اوکارا میں بھی پنجیری بڑے احتمام سے بنائی جاتی ہے لیکن منڈی بہت دین کی پنجیری یکتہ ہے کیا آپ بات ہے جیو پنجیری لوگ کی سرانے ہیں جب آگے سوندے پنجیری چینہ کچھ پہنے ہو دیشی کیوں مکھن